اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ایلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ایل سیڈی ٹی وی ہے بتیس اینچ کا ٹھیک ہے تو اس میں فالڈ کے ہے کہ اس کی سٹینڈ بائی جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ سٹینڈ بائی موڈ میں اس کی ریڈ لائٹ تو اس کی سٹینڈ بائی جو ہے وہ ریلیز نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ ریموڈ بھی برک کرتا ہے ملکل ٹھیک ہے کی بھی اس کی ریڈ کرتے ہیں لیکن اس کی یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے تو سٹینڈ بائی اس کی اوپن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو بنا چلو اس کو اوپن کر لیتے ہیں بیک کو پھر دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فالڈ ہے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن کر لیا ہے یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مدر بورڈ ہے تو اس کا نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سی وی ون زیرو نائن ایم ٹھیک ہے یہ بورڈ کا نمبر ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے وولٹ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سٹینڈ بائی کے پانچ وولٹ جو ہیں وہ پورے ملنے چاہیے سب سے پہلے تو وولٹ چیک کریں گے اس کے بعد یہ ہاتھ ہے فلاش آئی سے ٹھیک ہے اس کے اوپر وولٹ چیک کریں گے جو جی میں نے پاور دے دی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کے وولٹ چیک کر لیتے ہیں یہ اس کی گھرون لگ گئی تو یہ ہے سٹینڈ بائی کے وولٹ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پورے پانچ وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے اگر تو سٹینڈ بائی کو پر بھی کم وولٹ ملیں گے تو پھر بھی سیٹ آن نہیں ہوگا ٹھیک ہے سٹینڈ بائی اس کی ریلیس نہیں ہوگی تو یہ اس کے سٹینڈ بائی اوپن کرنے کے لیے یہ بھی پورے وولٹ ہے تو اگر یہ پورے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں فلیش آئی سے کی طرف یہ ملٹی میٹر تھوڑا سکروڑ بھی زوم اوٹ کر لیتے ہیں تو ملٹی میٹر بھی نظر آتا رہے ہیں یہ اس کی گاؤنڈ لگ گئے تو یہ فلیش آئی سے ہی ہے سب سے پہلی فسٹ والی پین پہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کتنے وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ زیرو وولٹ ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ کچھ وولٹ ہونے چاہیے یا زیرو یہ ٹھیک ہے بلکل لاسٹ واری پین پہ زیرو وولٹ ٹھیک ہے یہ سینٹر واری دو ہے یہاں پہ بھی زیرو یہ 3.6 وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے 3.6 وولٹ بلکل ہو کے مل رہے ہیں اس کے ساتھ جو پین ہے یہاں سے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ہمیں وولٹ ملنے چاہیے 2.3 دو وولٹ یہاں پہ لاسٹ بھی ملنے چاہیے ٹھیک ہے یہ پہلی پین پہ اوکے زیرو وولٹ دوسری پہ 2.3 2.2 وولٹ ملنے چاہیے تیسری پہ وولٹ مل رہے ہیں اب دوسری طرف چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ 3.6 وولٹ مل رہے ہیں تو یہاں پہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہمیں ملنے چاہیے سٹینڈ بائی موڈ میں یہاں پہ زیرو وولٹ ہونے چاہیے اور یہ تمام کی تمام چاروں کی چاروں پین پہ یہ 3.7 وولٹ مل رہے ہیں یہ بھی نہیں ملنے چاہیے آگے پہ لی پہ زیرو اور اس پہ زیرو ٹھیک ہے یعنی کہ ہمیں یہ ہمارا فلیش آئیسی جو ہے وہ خراب ہے جس کی وجہ سے ہمیں وولٹ جو ہے وہ نہیں مل رہے ٹھیک ہے فلیش آئیسی خراب ہے تو اب ہم اس کو ریپلس کر لیتے ہیں کیونکہ اگر یہ سیٹ میں اگر یہ فلیش آئی سے لگا ہوا ہے اگر سٹینڈ بائی موڈ میں ہے تو یہاں پہ زیرو وولٹ پہ پہلی پین پہ مزید رون کٹ دیتا ہوں یہ آپ دیکھتے ہیں فرسٹ والی پین پہ زیرو وولٹ ساتھ والی میں دو وولٹ ملنے چاہیے اس کے ساتھ 3.5 3.6 وولٹ اس کے ساتھ آگے زیرو وولٹ یہ گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو دوسری طرف جب آؤٹ ایند دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں وولٹ نہیں ملنے چاہیے یا چاروں کے چاروں زیرو ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو جب سٹینڈ بائی اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ ملنے چاہیے پہلی پین پہ 3.7 دوسری پہ ہونے چاہیے دو وولٹ تیسری پہ ہونے چاہیے 3.7 3.6 ٹھیک ہے تو یہ گراؤنڈ ہے تو یہاں پہ میں ملنے چاہیے 3.7 اور 3.7 یہ دو وولٹ دو پین ہے یہ 3.7 تین شریہ تین وہ ہے تین شریہ تین یہ تین شریہ ساتھ تو جب سٹ آن ہوگا تو پھر یہاں پہ یہ جو دو پین ہے یہاں پہ ملنے چاہیے تین شریہ ساتھ وولٹ اور یہاں پہ دونوں پہ زیرو وولٹ ٹھیک ہے یہ دونوں گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ آئی سی خراب ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ آؤٹ پوٹ ہمیں دے رہا ہے یہ کچھ الگ سے وولٹ ٹھیک ہے تو چلو اس کو اوپٹ کرتے ہیں پھر اس کی جگہ پہ دوسرا کچھ چلو اس پہ آئی alright تو موسیقی 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 ہماری سٹینڈ بائی جو ہے وہ اپن ہوتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کے یہاں پہ بولٹ چیک کر لیں ٹھیک ہے یہ سیٹ اپ بھی سٹینڈ بائی موڈ میں ہے یہ میں نے اس کو پاور دے دی ہے تو اب ہم اس کے سب سے پہلے بولٹ چیک کرتے ہیں کہ بولٹ میں کتنے مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیرو بولٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ڈیرو پوائنٹ ڈیرو پھائی ڈیرو پوائنٹ ڈیرو پوائنٹ ڈیرو پہلے ہے ہے سک fasting ہاں بولٹ آنے شروع ہو چکے تو اب ہم اس کو 0.16 یہاں پہ اتنے بولٹ ملنے چاہیے یہ ابھی سیٹ سٹینڈ بائی موڈ میں آئے دوسری پین پہ ہمیں ملنے چاہیے 2.3 جو اکے اکے ہیں تیسری پین پہ 3.6 وہ بھی اکے ہیں اب آ جاتے ہیں اس کی طرف 3.6 اور 3.6 دونوں پین پہ 3.6 3.6 وولٹ ملنے چروع ہو چکے تو سیٹ سٹ ہمارا اکے ہے تو جی پاور دے دیا میں نے اس کو تاپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریڈ لائٹ اب ہم اس کو ریموڈ سے آن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اس کی گرین لائٹ آن چکے ہیں ٹھیک ہے سوری نظر نہیں آرہا گرین لائٹ آن آن سویڈ ایکس ٹھیک ہے سٹ ہمارا اکے ہو چکے ہیں سٹینڈ بائی ہو ارسے تو فلیشہ اسی خراب تھا جس کی وجہ سے اس کی سٹینڈ بائی جو وہ اوپن نہیں ہو رہی تھی سٹینڈ بائی جو سٹینڈ بائی جو بائی جو بائی جو سٹینڈ